زہر بھائی آپ کی طرف آتے ہیں یہ کریپشن سے جرم پیدا ہوتا ہے ایک بات نکل گئی کریپشن سے جرم پیدا ہوتا ہے اس بات کو روکنے کے لیے اسلام کے پاس کیا فورمولا ہے کریپشن سے جرم پیدا ہوتا ہے تو کریپشن کو اسلام روکنے کے لیے کیا صلاح دیتا ہے اور کیا فورمولا ہے دیکھیں اس میں کرنٹ انڈین سیناریو میں اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ دسکشن جو چل رہا تھا اور یہ دسکشن میں سیچویشن اتنی بلیک ہے کہ نیو دلی ہائی پورٹ نے 2009 میں یہ ریپورٹ دی تھی کہ ان کے پاس جتنی پینڈنگ کیسز وہ پینڈنگ کیسز ختم کرنے میں کتنے سال لگیں گے تو اسٹیمیٹ جو انہوں نے دیا تو بتایا کہ فور ہنڈرینڈ سکسٹی 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 سکسٹیر لگیں گے یعنی کوئی نیا کیس نہیں آئے تو اگر نیا case نہ آئے تو 466 years چاہیے سارے pending cases ختم کرنے کون جیتا ہے تیری ظلم کے سر ہونے پر اور انڈیا کے اندر جو majority of جو جیل inmates ہیں وہ under trial لوگ ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے یہ common حقیقت ہے کہ جتنا اس کا punishment کا پیرٹ تھا اس سے زیادہ time under trial میں گزر جاتا ہے تو جب یہ سیناریو ہے اور جو corruption کی حقیقت ہے تو ایک چیز جب دیکھیں گے کہ یہ پورا سیناریو چینج کیسے ہو سکتا ہے تو solution جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک ہے crime اور ایک ہے crime کو روکنے کے پہلے کے step تاکہ آگے crime نہ ہو prevention لیکن prevention سے بھی پہلے کا step ہے کہ social make up جو ہے society کا کہ society کس طرح سے بنی ہوئی ہے کیا ہے fundamentals economic system بھی crime سے بہت deeply connected ہے اسی طرح کئی ساری جو practices ہیں مثال کے طور پر شراب اب شراب جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنر ابن ماجہ میں صحیح سنت سے کہ ام الخبائس یعنی ساری برائیوں کی ماں ہے دو ایسے ذریعے ہیں کہ اگر یہ دو چیزوں کے روک دیا جائے تو کتنا سارا crime پیدا ہی نہیں ہوگا